ایک بار ایک مالک ہوتا ہے وہ اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ تو مجھے ڈیلی ایک لیٹر دودھ گرم کر کے پلائے کر یہ ڈیوٹی ہے تیری تو روز نوکر اسے ایک لیٹر دودھ گرم کر کے پلاتا تھا کچھ دن بعد نوکر جو ہے ایک لیٹر دودھ میں پاو لیٹر دودھ خود پیتا تھا اور باقی دودھ میں پانے ملا کر مالک کو پلا دیتا تھا پھر کوئی مالک سے شکایت کرتا ہے کہ جو یہ آپ نے نوکر رکھا ہے یہ دودھ میں گڑڑ کرتا ہے پھر مالک نے کہا اچھا ایسا ہے کیا پھر اس نے مالک نے اس کی نگرانی کے لیے ایک اور نوکر رکھا اب دو نوکر ہو گئے اب دونوں نوکروں نے پاو پاو لیٹر دودھ پینا سٹارٹ کر دیا اور باقی دودھ میں پانے ملا کر مالک کو پلا دیتے تھے کچھ دن بعد پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ دونوں نوکر جو ہیں دودھ میں پانے ملا کر پلا رہے ہیں آپ کو تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے کیا تو اس نے ایک اور نوکر رکھا بولا ان دونوں پر نگرانی رکھو اب دین نوکر ہو گئے تو دینوں پاو پاو لیٹر دودھ پینے لگے مالک کو پاو لیٹر دودھ میں پانے ملا کر پلاتے تھے مالک کی طویت بھی تھوڑی خراب ہونے لگی دیکھ ہو گئے بہت زیادہ پھر کسی نے کہا آپ کا سواست بہت گڑ بڑ ہو گیا ہے آپ بہت کمجور ہو گئے ہیں یہ نوکر بہت زیادہ گڑ بڑ کر رہے ہیں تو وہ بولا اچھا ایسا ہو رہا کیا اس نے پھر ایک اور نوکر رکھا بولا ان تینوں پر نگرانی رکھو اب جب چار نوکر رکھ ہی لیے تو دودھ تو صرف ایک ہی لیٹر تھا کچھ دن مالک کو ٹھیک ملا دودھ پھر چاروں نوکروں نے مل کر دودھ پینا شٹارٹ کر دیا اب مالک کو کیا پلائیں تو وہ کیا کرتے تھے جب مالک سو جاتے تھے تو دودھ پہ جو ملائی آتی ہے وہ ملائی لے کے مالک کی موچھوں پہ لگا دیتے تھے جب صبح مالک اٹھتے ہیں کہتے ہیں ارے بڑی بھوک لگ رہی ہے تم نے رات کو دودھ نہیں پلائے گیا وہ کہتے ہیں مالک نہیں پلائیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کا حاجمہ خراب ہے وہ کہتے ہیں اچھا ایسا کیوں پھر وہ مالک کو آئینہ دکھاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں صاحب دیکھئے ابھی بھی ثبوت ہے کون سا پروف ہے اپنے مچھوں پر دیکھئے ملائی جمع ہوئی ہے ابھی بھی اب مجھے کمنٹ میں یہ بتائیے دوستو کہ مالک کون ہے اور نوکر کون ہے دند لوگ ملائی جمع روز ملائی جمع مجھے کون ہے موسیقی